السلام علیکم فرنس میں ہوں خیدر علی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے بھئی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کبوتروں کو بیماریوں سے کیسے بچایا جائے تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھا نقصہ لے کے آئے ہوں دیسی نقصہ ہے تو یہ ہمارے سنیر استاد ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں کو تنظرستی دے تو استاد تنویر صاحب ان کا نام ہے ان کا یوٹیوب پہ اوپر چینل بھی ہے پیجن کیر اینڈ کیور ویڈ تنویر جو بریڈنگ ٹیپس کے اوپر ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ویڈیو بناتے تو اگر آپ بریڈنگ ٹیپس کبوتر کی اچھے کی پہچان جانا چاہتے تو ان کے چینل کا لازمی وزر کریں اور ان کا چینل بھی سبسکرائب لازمی کریں تو یہ انہی کا بتایا ہوا نقصہ ہے ٹھیک ہے تو میں آج آپ کو اس نقصہ کے بارے میں بتاتا ہوں تو میرا بھائی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے میرا بھائی گارلک لینا آپ نے دیسی دیسی تھوم جسے بولتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو آپ نے چھیل لینا میرا بھائی اچھی طرح نا چھیل لینا آپ کو اور اس کے بعد میرا بھائی آپ نے اس طرح کی چھوٹی شیشی جیم کی لے لینا ہے خالی جس میں جیم ہوتا ہے نا جو ڈبل روٹی کے اوپر لگاتے ہیں وہ آپ نے جیم لینا ہے ٹھیک ہو گیا خالی شیشی لینا ہے جیم کی جیم نہیں لینا خالی شیشی لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میرا بھائی یہ آپ نے لینا ہے سیب کا سرکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایپل وینگر یہ آپ نے کسی اچھی کمپنی کا لینا ہے آپ چاہے تو اسی کمپنی کا لے سکتے ہیں امریکن گارڈن کا لے سکتے ہیں آپ اور یہ تقریباً کوئی تین سو سے اوپر ملے گا ساڑھے تین سو روپے کا یہ آپ کو مل جائے گا ایپل وینگر اور گارلک یعنی کہ تھوم ٹھیک ہوگیا دو چیزیں ہوگی اور اس کے ساتھ میرا بھائی آپ نے کالی مرچ کا استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ کالی مرچ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کی آپ کو میں مقدار بتاتا ہوں تو اس کوانٹیز کے ذات آپ یہ بنا سکتے ہیں تو میرا بھائی آپ نے چھوٹی شیشی جیم کی لے لی ٹھیک ہوگیا یہ کھالے بلکل آپ دے سکتے ہیں تو تھوم آپ نے گارلک آپ نے میرا بھائی اگر آپ اس میں پچاس تورییں ڈال رہے ہیں دیسی تھوم لینا آپ نے فارمی نہیں لینا بڑا بڑا نہیں لینا آپ نے چھوٹی تورییں لینی آپ نے تو پچاس تورییں آپ لیتے ہیں اس کو چھی لینا ہے اور اس بوتل میں آپ نے ڈال دینی ہے ٹھیک ہوگیا اس کے بعد سیب کا سرکہ آپ نے اس میں اتنا ڈالنا ہے تاکہ وہ جو تھوم کی تورییں وہ ڈوب جائیں اس میں یہی نہ ہوئے تورییں اوپر رہے جائیں سیب کا سرکہ آپ کم ڈالیں سیب کا سرکہ آپ نے اتنا ڈالنا ہے تاکہ وہ اس میں ڈوب جائیں ٹھیک ہوگیا اگر آپ پچاس لیتے ہیں آپ نے خود اپنی مقدار دیکھ لیں یا آپ نے کتنا تیار کرنی ہے سو کرنی پچاس کرنی پچیس کرنی جتنی بھی آپ نے کرنی ہے لیکن تھوم آپ کا ڈوبنا چاہیے سمیں اگر آپ پچاس کرتے ہیں تو پچاس تھوم کی طریقوں میں میرا بھائی پانچ آپ نے کالی مرچیں ڈال لیں کالی مرچیں کالی مرچیں آپ نے اس طرح ڈال لیں ان کو تھوڑا سا اپنے کوٹ لینا ہے یعنی کہ ایک مرچ کے دو سے تین حصے ہو جائیں اس کو آپ نے ڈال دینا اگر سوڑ ڈال لیں گے تھوم کی طریقے تو دس کالی مرچیں آپ نے ڈال لیں اگر پچاس تھوم کی طریقے ڈالتے ہیں تو اس میں پانچ کالی مرچیں آئیں گی ایپل وینگر سیوکا سرکا ڈال کے تو میرا بھائی ڈکنل بند کر کے آپ نے کم از کم چالیس دن تک اس کو کسی سائیڈ پر رکھ دینا کمرے میں چالیس دن تک یہ پڑا رہے تو اس کے بعد میرا بھائی آپ نے اس کو استعمال میں لانا ہے استعمال میں میرا بھائی کیسے لانا آپ نے ہر دس دن بعد اس تھوم کی طریقے کو نکالیں جو آپ نے ایپل وینگر میں تیار کی ہوئی ہے تھوم کی طریقے دو نکالنے آپ نے ہر دس دن کے بعد دو تھوم کی طریقے نکالیں جس کنالی میں جس برتن میں آپ پانی کبوتروں کو پینے کے لیے ڈال دیں اس میں میرا بھائی رکھ کے اوپر سے آپ نے کسی چیز سے دبا کے اس کو کونٹ لینا ہے اور اوپر آپ نے اس میں آپ نے پانی مکس کر پانی ڈال دینا ہے تو کبوتروں کو آپ نے پلانا ہے ہر دس دن کے بعد یہ پلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کبوتر کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے تو میرے بھائی ایک چیز آپ نے کام اور کرنا ہے تو ایک ہمارے بھائی ہیں ساجد اے آر کے کمپیوٹر کے نام سے ان کا یوٹیوب پر چینل ہے جو انبوکسنگ کرتے ہیں الیکٹرونکس چیزوں کی موبائل اسیسریز کی کمپیوٹر اسیسری کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور وہ سیل بھی کرتے ہیں تو میرے بھائی آپ ان کے چینل پر جائیے وزر کیجئے ان کا چینل بھی سبسکرائب کیجئے اور جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہوگی میرا ریفرنس دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بزار سے ڈسکاؤنٹ میں چیز ملے گی ساجد اے آر کے کمپیوٹر میں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کو ان کا چینل کا لنک بھی دے دوں گا اور اس کا چینل کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو نہ دکھا دوں گا تو ان کا چینل بھی آپ نے لازمی دیدر کرنا ہے تو یہ اس کا طریقہ کار آپ کو سمجھ لگی ہوگی تو طریقہ کار میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں میرا بھائی آپ نے سیپ کا سرکہ لینا ہے یہ دیکھیں امریکن گارڈن کا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پچاس یا سو جتنے آپ کو مناسب لگے جتنے آپ کے کبوتریں جتنے دیر تک آپ یہ عمل جاری رکھنا چاہتے ہیں پچاس آپ نے تھومکی تورییں لینی ہے ان کو چھی لینا ہے خالی جیم کی بوٹل میں آپ نے وہ ڈال دینی ہے اس کے اوپر آپ نے سیپ کا سرکہ اتنا ڈالنا ہے تورییں ڈوب جائیں اتنا آپ نے ڈالنا ہے اس کے لیول کا دینا ہے کم نہیں ڈالنا ہے اس میں آپ نے پچاس میں تھومکی توریوں میں پانچ آپ نے کالی ملچیں ڈالنی ہیں وہ بھی توڑ کے ثابت نے ڈالنی ان کو ایک سے دو پیس آپ نے کر لینا ہے بہت لوگوں کو بند کر رہے ہیں تیس سے چالیس دن تک آپ نے اس کو چھینا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے چالیس دن کے بعد آپ نے استعمال ان کو کرنا ہے دو توریوں سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے جب بھی آپ کبوتروں کو پانی پلائیں دانے کے ساتھ دس دن کے بعد دو تورییں تھومکی لیں ان کو اسی برطر میں رکھے کوڑ لیں پیس لیں ہلکا تھا وہ ان کو دبا لیں تاکہ ان کے پیسٹ ہی بن جائے گی اس میں پانی ڈالیں اور کبوتروں کو پلائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کبوتر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے کسی قسم کی بیماری آپ کے کبوتروں میں نہیں آئے گی تو یہ تھی میرا بھائی ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو ملیں گے پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیجادر دیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ